حکومت تحریک انصاف کے اتجاج سے نمٹنے کے لیے تیار اسلامباد میں دو سو سے زائد شہر پسند گرفتار خواتین بھی شامل اسلحہ برامت اسلامباد کے دس مقامہ سیر چلوان شہروں کے تین تیس پوائنٹس کو مکمل طور پر بند کیا جائے گا ڈی چوک سمیت ریک زون میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی رینجرز ایف سی سنگ اور آزاد تشمیر پولس کے جوانز الیر تیس ہزار کی اضافی نفری و فاقدر الحکومت پہنچ گئی اسلامباد میں آج بھی میٹرو بس سرویس مکمل پند رہے گی جڑوان شہروں کے بس اڈے سیل ہاسٹلز خالی کرا لیے گئے سی سی پیو اور راولپنڈی کی قیادت میں فلیگ مارچ لاہور میں بھی پی ٹی آئی اتجاج سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل دفعہ 144 کے تحت مرکز اشارہوں پر پولس کی بھاری نفری تائنا پنجاب میں آج راہ سے انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کا فیصلہ اسلامباد راولپنڈی لاہور ملتان اور دیگر شہر شامل موبائل سگنل بند نہیں ہوں گے انٹرنیٹ اور وائ فائی بند ہوگا موبائل سگنلز کے بندش کا فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ کہتی ہیں وزارت داخلہ کی درخواست پر عمل کریں گے پی ٹی آئی اتجاج کے دوران فتنہ تل خوارج کے دہشت گردی کا خطرہ شرپسند بڑے شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں نیکٹا نے خبردار کر دیا جاری علامیہ کے مطابق حملے کے غرصے کئی حملہ آور پاک افغان زہرت عبور کر چکے ہیں حملہ آور انیس اور بیس دومبر کی رات مختلف شہروں میں داخل ہوئے جلسے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پی ٹی آئی کی ممکنہ اتجاج پر حملہ ہو سکتا ہے حکام کی سیکیورٹ انتظامات مزید سخت کرنے کی ہدایت محکمہ داخلہ خبر پختونخوابی تریٹ آلرڈ جاری حکومت کا پی ٹی آئی سے اتجاج کی کال واپس لینے کا مطالبہ تحریک انصاف کو جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے رفاقی وزر داخلہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی چیئرمن بیریسٹر گوھر سے رابطہ کہا ہم عدالتی حکم کے پابند ہیں بیلاروس کا وفد چوبیس سے ستائیس نومبر تک اسلام آباد میں رہے گا مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے بیریسٹر گوھر کا محسن نقوی کو جواب اس بار اسلام آباد میں قانون ہاتھ میں لینے والے کسی شخص کو واپس نہیں جانے دینا آمن کو خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کرنا ہے وزر داخلہ نے خبردار کر دیا محسن نقوی کا پولس لائنس اسلام آباد کا دورہ بولے دورانے ڈیوٹی تمام حفاظتی سامان پہننا ہے پولس فورس نے ہیلمٹ اور حفاظتی جیکٹس پہن کر فرائض انجام دینے ہیں احتجاج لازمی ہوگا خیبرد پختونخواہ کی قیادت نے حکمت عملی تیار کر لی وزرعالہ ہاؤس میں اجلاس شرکہ کا اتفاق علی امین گنڈاپور کی قیادت اور کارکنان کو قافلے سوابی پہنچانے کی ہدایت کہا بانی پی ٹی آئی کی ایک کال نے حکومت کے اوسان خطا کر دیا ہیں انہوں نے باکلا ہاتھ میں موٹر وے اشارہیں بند کر دی ہیں کارکنوں کے ساتھ ڈی چوہ کاؤنگوہ نقصان کی ضرمدار حکومت خود ہوگی جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا پکڑا جائے گا مقدمات بنیں گے کیپی سے آنے والے سرکاری افسران سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا احتجاج میں شریک سرکاری افسران کو ترقی نہیں ملے گی کیپی میں پولس کا کام فوج کر رہی ہے وہاں کے پولس اسلام وعد آ رہی ہے وزیر اطلاعات اتا تالہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سے کسی سطح پر کوئی بات نہیں ہو رہی محسن نقوی کا بیرسٹر گوھر سے رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے تناظر میں تھا پی ٹی آئی والے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں تو حکومت کنٹینرز لگا دیتی ہے پنجاب مجھے دے دیں کچھ بھی نہیں ہوگا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیشکش کہا نہ سڑکے بند کروں گا نہ کنٹینرز لگاؤں گا موجودہ حکومت کو چاہیے سیاسی طور پر مسئلے کو حل کرے بانی پی ٹی آئی کا منصوبہ اسلام آباد میں بندے مروانہ ہیں وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ بانی پی ٹی آئی سے یہی ہدایات لائے ہیں اگر کوئی لشکر کشی کرے گا تو اس سے اس ہی انداز میں نمٹا جائے گا وزیر دفاع خاجہ آصف بولے یہ چاہتے ہیں کہ لاشیں لے کر خبر پختون خواہ جائیں اور اس کو ایشو بنائے اگر یہ لوگ مسلح جتھے اور لشکر لا رہے ہیں تو حکومت بھی ان کا مقابلہ کرے گی بشرا بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی ترجمان تحریک انصاف نے واضح کر دیا کہا بشرا بی بی گھرے لو خاتون ہیں گزشتہ پانچ روز سے ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں احتجاج میں جانے کا نہ بشرا بی بی کا پلان تھا نہ ہے اور نہ ہی ہوگا پاک سعودی عرب کا علقات پر متنازہ بیان مہنگا پڑ گیا سابق خاتون اول اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی خلاف درج مقدمات کی تعداد آٹھ ہو گئی گجراوالا لیہ ملتان ڈی جی خان میں پرچے کٹ گئے راجن پور اور کورٹ چٹھا میں بھی مقدمات درج پاک سعودی عرب خارجہ پالیسی پر بیان سوچی سمجھی سازش قرار بشرا بی بی کا بیان انتہائی خطرناک ہے بانی کی سیاسی قبر ان کے اپنے ہی کھو دیں گے ہاؤس اریسٹ گرفتاری یا پھر مچ جیل والی بات نہ بھولیں جن کی رہائی ہو سکتی ہے ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے سینیٹر فیصل وارڈا کا بشرا بی بی کے بیان پر عدی عمل کہا کہ اگر کوئی چوبیس نومبر کو احتجاج کرنے آیا تو عدالتی احکامات کی خلاف فرضی ہوگی ارکان اسیملی کو احتجاج میں شرکت کرنے پر سیٹھوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا بنٹی اور ببلی کی جوڑی ہیروں کا کاروبار کرتی رہی الزام لگاتے شرم نہیں آئی لیڈر سے وفاداری کا امتحان پہلے بی بی آپ دیں آپ نکلیں ابراہیم اور قاسم سلمان کو باہر سے بلائیں گنڈا پور بھی اپنے بچے سامنے لائیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید بولی لاشے گرانے کا پروگرام کامیاب نہیں ہونے دیں گے دانیال چودری نے کہا کہ بشرا بی بی کا حالیہ بیان قابل مضمت ہے تلال چودری بھی پھٹ پڑے بولے اگر سعودی حکمران اتنے ہی بڑے تھے تو ان کی گاڑی کے ڈرائیور کیوں بنے دوست ممالک کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے پاکستان کا نقصان ہو لاہور کی انصداد دہشت گردی ای ٹی سی میں جناہ ہاؤس حملے سمیت نو مئی کے دیگر مقدمات کی سمات علیمہ خان، عزمہ خان اور زین قریشی کی ایک دن کی حاضری معافی کے درخواست منظور راستے بند ہونے پر درخواست گزار عدالت نہیں پہنچ سکے عدالت نے ملزمان کی اوبوری زمانتوں میں بھی توسی کر دی آئندہ سمات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایہ چیف جسٹس یہیہ افریدی کی زیر صدارت پشاور جوڈیچل ریپارم سجلاس خیبر پختونخواہ سے مطالق ریپارم زیلی کمیٹی قائم سربراہ جسٹس اجاز انور خان ہوں گے علامیہ کے مطابق کمیٹی مختلف جیلوں کا دورہ کرے گی چیف جسٹس کی سربراہی میں اجلاس کے دوران شہدائے قرم کے لیے فاتحہ بھی کی جائی اس وقت ملک پر پی ڈی ایم تھری کی حکومت برسر اقتدار ہے ملکی معاشی اور امن و امان کی صورتحال انتہائی اپتر ہو چکی امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی حیدر آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا حکومت مہنگائی میں کمی کرنے کے بجائے مزید اضافہ کر رہی ہے احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے ہم سندھ کے ستر فیصد سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ہیں اپنے صوبے کے پانی پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے وزرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک موقف کہا سندھ کے حصے کے پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں لینے دیں گے نون لیگ سے تحفظات پر گلاول بھٹو نے واضح موقف دیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ معاملات مذاکرات سے حل ہوں موسیقی